واسف علی واسف صاحب فرماتے ہیں کہ کامیابی ایک خوبصورت تسلی ہے جس کے تاکو میں انسان بہت دور نکل جاتا ہے اپنی حقیقت سے دور اپنی بساس سے دور اپنے جامعے سے نکل جاتا ہے اکثر حقات کامیابی کی سرمستی میں اپنی آگپت برباد کر دیتا ہے اس لیے مختلف قسم کی کامیابیاں ہیں برے مقاسد کے لیے محنت اگر کامیاب بھی ہو جائے تو بھی ناکام ہے اس کے برعکس اگر اچھے مقصد کے لیے محنت کی جائے اور انسان کامیاب ہو جائے تو اسے اس کا مقصد انتخاب ہے چونٹی صبح سے شام تک محنت کرتی ہے اور اس کی کامیابی یہ ہے کہ خوا کے راہ سے رزق مل جائے گت کی کامیابی یہ ہے کہ اسے پرواز کے دوران مردار مل جائے مکڑی جالا بنتی ہے کتنا خوبصورت ہے ایک ماہر ریاضی دھان اور انجینئر کی طرح اس کا مقصد کامیاب ہو جاتا ہے اس کا مقصد جالا نہیں مکھی ہے وہ مکھی پکڑنے کے لیے اتنا خوبصورت جالا بنتی ہے کہ اسے کامیابی حاصل ہو جاتی ہے دولت تقسیم کرنے والا کبھی دولت مند نہیں ہو سکتا مزبان نہیں بن سکتا محبت کامیاب ہو تو شادی کامیاب نہیں ہوتی بینک کا کام کرنے والا ٹورس نہیں بن سکتا کامیاب انجینئر کامیاب ڈاکٹر یا وکیل نہیں بن سکتا ہر کامیاب آج میں دوسرے کو ناکام سمجھتا ہے اور یہی ناکامی کی دلیل ہے دولت مند انسان کی کوئی عزت نہیں کرتا اور عزت دار انسان کے پاس دولت نہیں ہوتی سکون نہیں ہوتا کامیابی ایک محدود دارے تک ہی کامیابی کہلاتی ہے اس سے آگے صرف اس کا تصور ہی ہے محول بدل جائے تو کامیابی کا تصور بدل جاتا ہے